بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جس خوش خبری کا انتظار تھا بلا آخر وہ خوش خبری آگئی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا نگرہ جو حکومت چل رہی ہے اس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کی اندر جو لوگ پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے تھے ان کو بھی یہاں پر لیف دیا جائے اور اس کے ساتھ دگر جو عوام ہے جو پبلک ہے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے ان کو بھی یہاں پر لیف دیا جائے اس حوالے سے جو ایک دامات ہے ان میں بہت زیادہ تیزی لائے گئی ہے اور ایک بڑا اور اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ بی ایس پی پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو بہت بڑا جو اڈوانٹیج ہے وہ دے گا یہاں پر بی ایس پی فوری بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے یا نہیں اگر آپ بینک اکاؤنٹ بنوائیں گے تو اس کے لئے کون سے کوائف آپ لوگوں کے لئے ضروری ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ملگیر حکومت کی جانب سے مہم کا آگاز کر دیا گیا ہے ہر خاندان کے لئے ہر فیملی کے لئے یہاں پر بجٹ مقتص کیا گیا ہے جس میں تمام خاندانوں کو یہاں پر جو ہے سپورٹ کیا جائے گا اور دوسرا نگرہ حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بگ اپ ڈیٹ سے بتاتے چلیں کہ جو الیکشن ہے وہ ابھی نہیں ہو رہے اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے نئی حکومت نہیں آئے گی تب تک آپ کو جو یہ سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے اس سیٹ اپ کی جانب سے آپ کو پیمٹس دی جائیں گی آپ لوگوں کو یہاں پر امدادی جو پروگرامز اور سکیمیں ہوں گی ان میں شامل کیا جائے گا تو مزید انفارمیشن سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہاں پر سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے کیونکہ جو سابقہ دوری حکومت تھا اس کے لاسٹ ٹائم پہ یہاں پہ ایک ڈیسیزن لیا گیا تھا جس میں بہت زیادہ لوگوں کی جنب سے اشکائیات درج کرواری تھی کہ آپ ہمیں ریلیف دیں اور ہمارے جو پیمٹس ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں تو ایک طرف تو حکومت نے بیس فیصد اضافہ کیا تھا اس اضافے والے جو رقم ہے وہ تو آپ لوگوں کو یہاں پر ملے گی اور جو آپ لوگوں کی پیمٹس کاٹی جا رہی تھی اور جو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جار تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بینک اکاؤنٹ بنوائے جائے کیونکہ جب آپ بینک اکاؤنٹ جب آپ بیس پی پروگرام کی پیمٹس بینک کے علاوہ کسی اور جگہ پر لینے جاتے تھے جو سینٹرز بنائے گئے تھے جو اٹھ بیل کی کنک شاہ بنائے گئے تھی تو وہاں پر آپ کے پانسو کارٹ لیے جاتے تھے کسی کا ایک ہزار پر کارٹ لیے جاتا تھا کسی کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں دیے جاتے تھے تو اس ساری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عام عوام کو یہاں پر لیکھ ملنا چاہیے اس کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کیے جائیں تو فوری طور پر حکومت کے جانب سے ایکشن لیا گیا اور بینک اکاؤنٹ یہاں پر لازمی قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ نوے لا خاندان جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور ان کو یہاں پر امداد مل رہی ہے نو ہزار چودہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار یہاں تک کہ ساٹھ ہزار تک کی ان کو امداد یہاں پر ملی ہے تو ان لوگوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بینک اکاؤنٹ بنوائیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اب ایک ٹائم میں جو بینک اکاؤنٹ ہوں وہ اپن نہیں ہو سکتے اس کے لیے پروسس درکار ہے اس کے لیے کم سے کم سکس مند کا دورانی ہونا چاہیے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ اپن ہوں گے اور بینک اکاؤنٹ کے اندر پھر جو حکومت کی جانب سے کس ہے وہ فراہم کی جانی ہے تو یہاں پر حکومت کی جانب سے فیصلہ تو کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد حکومت ختم ہوگی فیصلہ تبدیل ہو گیا اب جو نگرہ سیٹپ آیا ہے اس کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ بینک اکاؤنٹ اگر اپن کیا جاتے ہیں تو اس میں ایک لونگ ٹائم درکار ہوگا اور تمام لوگوں کو بی ایس پی پروگرام کا جو لیٹر ہے جو قوائے فرور جاری کرنا ہوگا کیونکہ بی ایس پی پروگرام کا جب تک آپ کے پاس لیٹر نہیں ہوگا آپ کا بینک اکاؤنٹ اپن کروانے کا کوئی فیدہ نہیں آپ انڈویجوال یعنی کہ اپنے طور پر کوئی بینک اکاؤنٹ اپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ اپن ہو جائے گا لیکن بی ایس پی پروگرام کا جو اکاؤنٹ اپن نہیں ہوگا تو اس لئے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے جو لوگ پہلے اس میں شامل ہیں انولو ہوگا بینک اس طریقے سے انولو ہوگا کہ تمام لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہے بی ایس پی اولڈر کے وہ ان کے پاس موجود ہیں جو بی ایس پی کے اکاؤنٹ سے تو بی ایس پی کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیمرز آ جائے گے اور اس کے بعد آپ جو سینٹرز ہیں ان سینٹر پر جا کر پیمرز لے سکتے ہیں جو ایچ بی ایل کی ایٹی ایم مشین ہے وہاں سے لے سکتے ہیں الفلاہ کی جو ایٹی ایم نامزد ہے وہاں سے پیمرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سینٹرز ہیں وہ تشکیل دے جائیں گے ان سینٹرز سے آپ پیمرز لے سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے یا آپ کی پیمرز کاٹ لیتے ہیں یا آپ کو پیمرز لیٹ دیتے ہیں یا آپ کی بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں دیتے تو اس کے حوالے سے ایک تو پورٹل مطارف کروا دیا گیا ہے اس پورٹل پر جا کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں اپنا نام چیک کر سکتے ہیں پورٹل کا لنک میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کر سنپل آپ لوگوں نے لکھنا ہے 8171 BISPPORTAL.COM 81 قطر BISPPORTAL.COM آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ کے پاس پہلا ہی اپشن اس کا آئے گا آپ اس کو کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو پورٹل آئے یہاں سے آپ نے اپنا نام دیکھ لینا ہے لسٹ دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی جو پیمٹ سے وہ وصول کر لینی ہے اور جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ آپ نے ابھی نہیں بنوانے انڈویجنل بنائیں گے اس کا کچھ فیدہ نہیں ہوگا آپ نے جب تک 81 قطر سے آپ کو میسیج نہیں آتا آپ نے میسیج کے انتظار کرنا ہے جیسے آپ کو میسیج ہے اس کے بعد آپ نے بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے اور اولے جو پیمٹ ہے یہ آپ کو ویسے مل جائے کہ نیکسٹ جو آنے والی پیمٹ ہے وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ میں ملے گی